کیونکہ آیت نمبر بارہ سے لے کر ختم سورہ سجدہ تک کل تیس آیتیں اس میں ہیں گفتگو کا عنوان یہ تھا کہ اللہ نے تم پر ملک الموت کو سپرد کر دیا ہے اور وہ روزانہ تم سے مراقعات کرتے ہیں جب وقت آئے گا تو تم کو اللہ کی طرف متوجہ ہونا پڑے گا اب اس موقع پر مجرم کا حال کیا ہوگا یہاں سے اس کی احوال شروع ہوتے ہیں وَلَوْ تَرَا اور اگر آپ دیکھ لیں تَرَا فیرِ مستقبل کے لئے ہے حرفِ لَوْ تَمَنَّا کے لئے ہے کاش کہ اس وقت کو آپ اب دیکھ لیتے تو آپ کی غفلت دور ہو جاتی ہے اس وقت کا جو منظر ہوگا اگر آپ اب دیکھ لیتے تو آپ کی جو غفلت اور بے حیثی ہے یہ ختم ہو جاتی ہے یہ ہے اس معنوں میں وَلَوْ تَرَا اور اگر آپ دیکھ لیں اِدِلْ مُجْرِمُونَ جَدْكِ مُجْرِمْ لَوْ نَاکِسُوا رُعُوسِهِمْ اپنے سروں کو جھکائے ہوں گے نَقَسَا کہتے ہیں آودھا ہونا نَاکِسُوا اس میں فائل ہے رُعُوس رَاسُمْ کی جمع ہے اپنے اپنے سروں کو جھکائے ہوئے ہوں گے اِن دَعْبِهِمْ اپنے رب کے سامنے ندامت، شرمندگی، افسردگی، حسرت اور اس ہمیشہ کے عذاب کو دیکھ کر خوف جدہ ہو کر اپنے سروں کو اپنے رب کے سامنے جھکائے ہوئے ہوں گے سارے مجرم اس حال میں اگر آج آپ دیکھ لیتے تو آپ کی قفلت دور ہو جاتی ہے اور مجرم اس وقت کیا کہیں گے زبان سے اور اپنے حال سے زبانِ حال ان کی حالت سے ایسا لگے گا کہ گویا وہ اللہ سے یوں کہہ رہے ہیں ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا اِنَّا مُوْقِنُونَ اے ہمارے پوردگار ہم نے دیکھ لیا ابصرنا ہم نے خوب دیکھ لیا ہماری آنکھوں نے وہ منظر دیکھ لیا جو ایمان بلغیب تھا مشاہدے میں آئے وسمعنا اور ہم نے سن لیا براہ رات فرشتوں کا خطاب سن لیا فرجعنا ہم کو لوٹا دیجئے نعمل صالحا کریں گے ہم امدہ صالح کام اِنَّا مُوْقِنُونَ اب ہم بے شک یقین کرنے والے ہیں لیکن وہاں سے کسی کو واپس آنے کا موقع نہیں دیا جائے گا جس کا تذکرہ سور مؤمنون پر 18 میں تفصیل چاہ چکا ہے وَلَوْ شِعْنَا لَعَاتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ اور وہ بات یہ ہے لَعَمْ لَأَنَّ جَهَنَّمَا مِنَ الْجِنَّةِ وَالْنَّاسِ اَجْمَعِينَ کہ میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو جناتوں سے اور انسانوں سے اجمعین اکٹھا یہ میں نے بات کہا دیا ہے اس جہنم کو بہرحال جناتوں سے اور انسانوں سے بھرنا ہے یہ میرا قول ہے یہ پورا ہو کے رہے گا اللہ کے مشیط کسی کے تابع نہیں ہے اللہ نے ایسا کیوں چاہا ہے اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا لا يسألو ام ما افعال وہ جو کرتا ہے اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا جس طرح آپ اپنی مملوکہ اشیاء میں ہر طرح مالک ہیں تصرف کا حق رکھتے ہیں جبکہ آپ مالک مجازی ہیں تو جو حقیقی مالک ہے جس نے عدم سے وجود بخش جائے وہ اپنی مملوکہ شہر میں جو چاہے وہ کوئی نہ کر سکے اس لیے اللہ کے مشیط ہے اس لیے اللہ کی مشیط کو طلب کرنا چاہیے اللہ نے ایک مقام بے کہا وَمَا تَشَاعُونَ إِلَّا اِنِّشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ تم نہیں چاہتے جبکہ اللہ نہ چاہے تو تم اللہ کی مشیط کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کو راضی کرو اب اس موقع پر مجرم سے کہا جائے گا فَذُوْقُ بِمَا نَسِيتُمْ لِقَا أَيَوْمِكُمْ هَادَا چکھو ذُوْقُ ذُوْق واحد ہے ذُوْقُ جمع ہے چکھو ذائقہ اردو میں اسی سے احتمال ہوتا ہے ذائقہ ذائقہ زبان سے چکھنا ہے لیکن یہ جو چکھنا ہے یہ عذاب ہے یہ جسم کا ایک ایک پور سر سے پاؤں تک ہر جز چکھے گا یہ ذائقہ زبان سے چکھنے کا نہیں ہے یہ ذائقہ عذاب ہے جسم چکھے گا فَذُوْقُ چکھو مزہ چکھو اردو میں مزہ چکھنا یہ بھی زبان سے نہیں ہوتا میں تمہیں مزہ چکھا دوں گا تو یہ زبان سے نہیں ہوتا بلکہ یہ جسم سے ہوتا ہے تو یہاں بھی ذائقہ مراد جسم سے چکھنا ہے کیوں بِمَا نَسِيتُمْ اس وجہ سے جو تم نے بھلایا نسیان ہوا بھول چوہ ہوئی نہیں تم نے بھلایا فراموش کر دیا تم نے جان بوچھ کے اپنے اس دن کی ملاقات کا انکار کیا لِقَاءَ يَوْمِكُمْ حَاذَا یوم کے معنی دن اور لِقَاءَ معنی ملاقات تم نے آج کے دن کی ملاقات سے خود کو فراموش کر لیا تم کو یاد نہیں آیا تمہارے اس دن کی ملاقات کے فراموش کر دینے کی پیداش میں تم کو آج تم کو چکھنا پڑے گا فَذُوْقُ بِمَا نَسِيتُمْ تم نے بھلا دیا اس طرح سے تم کو چکھنا ہے اِنَّا نَسِيتُمْ تم کو ہم نے بھلا دیا اللہ فرماتے ہیں تم نے ہماری ملاقات کو بھلا دیا تو ہم نے تم کو بھلا دیا تم میرے بندے ہو تمہارے واسطے نعمت ہے دسترخان ہے میں تمہیں کیوں یاد رکھو تم کو میں نے بھلا دیا یہ ہمارے پاس دوستوں میں بھی استعمال ہوتا ہے تم نے ہم کو بھلایا ہم نے تم کو بھلایا تو یہاں تو مسئلہ ہے رب اور مربوک کا خالق و مخلوق کا مالک و مملوک کا یہاں بھلایا گیا تو کیا تاجب ہے تم نے ہم سے ملاقات کو بھلا دیا تو ہم نے تمہاری ذات کو بھلا دیا اِنَّا نَسِيْنَاكُمْ ہم نے تم کو فراموش کر دیا وَذُوْقُواْ عَذَابَ الْخُلْدُ اور شکھوْ ہمیشہ کی کازاب ایک دن دو دن سال دو سال پتہ سال ہزار سال نہیں عذاب الخلد خلد زمانے دوام ہمیشہ کی جابید کی کبھی بھی اس کے اندر سے تمہیں ایک دن کی تخفیف نہیں ہوگی کبھی کبھی اقتعاد میں یہ کہیں گے یُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمَ مِنَ الْعَذَابِ ایک دن تو عذاب میں کمی کر دو سورہ مومن پارہ چوبیس میں ان کا یہ التراب نقل کیا ہے اللہ نے ایک دن تو عذاب میں تخفیف کر دو لوگ دنیا میں کام کرتے ہیں ہفتے میں چھوٹی مناتے ہیں کیوں تھکان دور کرنا ہے یہاں تو عذاب بگتنا ہے پھر مسلسل لا متنائی اس میں کوئی وقفہ نہیں ہے اور کوئی تسہیل اور نرمی نہیں ہے کیوں بِمَا كُنْ تُمْ تَعْمَلُونَ جو تم کیا کرتے تھے تو دنیا میں جو کچھ ہوتا تھا اس کی پاداش میں تم کو آج ہمیشہ کی کا عذاب چکنا ہے اِنَّمَا يُؤْمِنُوا بِعَيَاتِنَا الَّذِينَ اِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدَا ہماری آیتوں کا یقین تو ان کو تھا زبان سے یقین نہیں چلتا دیکھو یہاں واضح کیا اللہ نے یقین تھا تو اس یقین کے لئے علامت کیا تھی میں تاہر کرتا ہوں زمین میں درف لگ گیا ہے تو اس کی علامت کیا ہے کہ پتے ہرے بھرے ہیں دالیاں ترو تازہ ہیں پھول اور پھر لگ رہا ہے اور اگر دالیاں ہری بھری نہیں ہیں سوکھی ہیں تو درخ زمین میں نہیں لگا یہاں بھی مسیح کو فرمایا رب کریم نے اِنَّمَا يُؤْمِنُوا بِعَيَاتِنَا اس کے سواہ اور کچھ نہیں کہ ہماری آیتوں پر یقین لاتے ہیں وَحِلُوْ اللَّذِينَ اِذَا ذُكِّرُوا بِهَا کہ جب اللہ کی یاد دلائی جاتی ہے ان کو خر رو تو گر پڑتے ہیں سجدن سجدہ کرتے ہوئے وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِ اور تسبیح کرتے ہوئے اپنے رب کے حمد کی وَحُمْ لَا اِسْتَقْبِرُونَ اور وہ زمین میں تکبر نہیں کرتے اپنے انا کو نہیں سامنے رہتے بلکہ اللہ کی یاد آتے ہی اس کے لئے سجدے میں گر جاتے اس کا حکم آتے ہی اطراعات میں لگ جاتے اس کی مشیعت معلوم ہوتے ہی راضی کرنے میں فکر مند ہو جاتے وہ ہم لائے تکبرون وہ تکبر نہیں کرتے اس آیت پر سجدہ واجب ہے آپ لوگ بعد میں کر لیجئے گا سجدہ تلاوت واجب ہے اس میں سے اجرائی بھی ہے ان کی کچھ پہچان اور بھی ہے ایک تو آیتیں سن کر سجدے میں گرتے ہیں اور آگے فرمایا تتجافہ جنوبہم عن المزاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا الگ رہتے ہیں تتجافہ جدہ رہتے ہیں الہہدہ رہتے ہیں الگ رہتے ہیں جنوبہم جمبن کی جمع ہے ان کے پہلو عن المزاجع مزاجع مزجع کی جمع ہے لیتنی کی خوابزاں ہیں آرام کے بستر بستر ہے تکیہ ہے راحت ہے ہر چیز ہے لیکن اس بستر پر لیتنے کے بجائے ان کے پہلو بستر سے الگ تھلگ پڑے رہتے ہیں کیا کرتے ہیں یہ اس وقت یدعون ربہم اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں کوئی سبحان اللہ کہتا ہے کوئی استغفر اللہ کہتا ہے کوئی الحمدللہ کہتا ہے مختلف اللہ کے ناموں سے یاد کرتے ہوئے بیٹھ رہتے ہیں رات میں بستر پر جب سب کے لوگ سب کافر اپنے بستروں پر پڑے رہتے ہیں ان کے بستر ان کے وجود سے بوجھ ہر لاتے ہیں یہ اللہ کے بندے بستر کو چھوڑ کر اللہ کی یاد میں لگے رہتے ہیں کیوں خوف و تمہ خوف اور تمہ شوق اور خوف دوی چیز ہے امید و بیم خوف سے مراد جہنم کا خوف اور تمہ سے مراد امید جنب کی جنب کی طلب میں جہنم کی فکر میں کہی ایسا نہ ہو جہنم میں ڈال دیا جاؤں اس فکر میں استغفر اللہ پڑھتے ہیں اور تمہ جنب کی امید میں ہمیشہ الحمدللہ کہتے ہیں اللہ کا شوق رضا کرتے ہیں تاکہ نعمتوں میں اضافہ ہوتا رہے یہاں تک کہ اصل دستر خال مل جائے تو خوفوں و تمہ و بمما رضاقناہم ینفقون اور یہ دیکھو انفاق کرتے ہیں جو کچھ ہم نے ان کو بطور رزق کے دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے رہتے ہیں کس کی مقدار نہیں جو کچھ ہم نے دیا یہاں تک کہ حدیث میں آیا کہ بندہ اللہ کا دیا ہوا جو کچھ پائے اس سے جہنم کو آڑ بنائے اتق النار ولو بشک کتا مراتے خجور کا آدھا ٹکڑا بھی خیرات کرنے کی قابل بنایا ہے اللہ نے تو وہ بھی کم سے کم خیرات کرے تاکہ جہنم سے بچا سکے تو جہنم کی آگ کیسے بچے گئے انسان صدقہ سے صدقہ کیا کرتا ہے غضبِ خداوندی کو تھنڈا کر دیا ہے آگ کیسے بجائیں گے آپ آگ پر پٹرول نہیں پانی ڈالتے ہیں بجھ جاتا ہے اللہ کا غضب جو بندے کی خلاف ہوتا ہے نافرمانی کی بنا پر اسے تھنڈا کرنا ہے تو کیا کریں گے فرمایا رب کا غضب تھنڈا ہو جاتا بجھ جاتا ہے صدقہ دینے کی بنا پر صدقہ دینے کی طاقت نہیں ہے تو صحابہ مزدوری کرتے تھے دن بھر میں ساہتین سیر جو کماتے تھے ایک مجھ اس میں سے آدھا خرچ کرتے تھے اور آدھا اپنے کارنے کے واسے احتمال کرتے تھے کل کے واسے نہیں رکھتے تھے یہ کیوں کیونکہ ان کو فکر تھی اور انفاق کے فضائل ان کو معلوم تھے اور جب وہ خرچہ کرتے تھے نبی کی جناب میں پیش کرتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعا دیتے تھے اور اس دعا سے ان کو بہت تسلی ہوتی تھے قرآن نے کہا ہے اے نبی جب یہ خرچہ کریں تو آپ ان کو دعا دے دو آپ کا دعا دینا ان کی دل جوئی کے لیے اور ان کی تسلی کے لیے بہت برا مرہم ہے مرہم ہے اِنَّ صَلَاةَكَ سَكَنُ اللَّهُم یہ بہت صورت طوبہ میں آ چکی ہے اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو جو نیت چھوڑ کے آنکھیں کھول کے رو رہا ہے ساری کائنات آنکھوں میں خمار لے کے سو رہی ہے تو ہمیں کچھ تو لحاظ کرنا ہے اس بندے کے لیے ہم نے کیا انتظام کیا ہوئی سنو فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُمْ مَا اُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرْتِ عَيُن کوئی نفس جانتا ہی نہیں کہ جو چھوڑا کے رکھا ہے میں نے ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک جزا بدلہ کے طور پر بِمَا قَرْنِ عَمَلُونَ جو وہ کرتے ہیں رات میں جگنا ہو یا انفاق کرنا ہو یا اللہ کے نام پر سجدہ کرنا ہو یہ تمام کے تمام توازوں کے جو کام ہیں اس کے بندے جو میں نے انتظام کیا ہے کیا کیا جانتے ہیں کتنی نعمتیں کھاتے ہیں لیکن وہ نعمتیں یہ سارے انسان میں صرف کوئی انسان بلکہ سم مل کر بھی جانتے بھی نہیں ہیں کھانا چکھنا سونا بہت دور کی بات کیسے نعمت ہوگی جس کو اللہ نے انتظام کیا اس کا ترجمہ کیا حدیث میں آتا ہے میں نے جو تیار کیا ہے جنت دستر خان مَا لَا عِنُن رَعَتْ کسی آنکھ نے دیکھا نہیں وَلَا عُذْنُن سَمِعَتْ کسی کام سُنَا نہیں وَلَا خَتَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرْ اور کسی بشر کے دل میں ان نعمتوں کا خیال میں نہیں گزر میں نے وہ انتظام کیا کیسا انتظام کیا ہوگا اللہ مِن قُرَّتِ عَعْيُن آنکھوں کی ٹھنڈکت آنکھیں جن چیزوں کو دیکھ کر سرور اور لذت اور فرحت پاتی ہیں ہم نے اس کا انتظام کیا ہے یہ ان کے کرتود کا بدلہ ہے ان کے کیے ہوا کا انعام ہے یہاں سے لوگ کہتے ہیں جنت عامال کی جزا ہے لیکن درحقیقت عامال بھی اور عامال کی توفیق بھی یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے ہر بندے کو توفیق کیوں نہیں ہوتی ابھی اوپر سن چکے ہیں آپ اگر ہم چاہتے ہیں تو ہر بندے کو ہدایت دے دیتے ہیں ہر بندے کو ہدایت نہ ملنا گویا مشیعت کے ماتحط نہیں ہو سکا تو مشیعت ہوئی تو توفیق خدا بندے سے بندہ عامال کے خریف ہو گیا تو عامال کا بدلہ جنت ہے لیکن وہ عامال تو مشیعت کے ماتحط ہیں اور مشیعت کا مطلب اللہ کی چاہت جس بندے کو چاہیں گے ملے گا اللہ تعالیٰ کی چاہت کو حاصل کرنا اسی باتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے اللہ کو مغا ہے ہم تجھ سے تم کو ہی مانگتے ہیں تجھ سے تجھ کو ہی مانگتے ہیں کوئی اور شہر نہیں خدایہ خدایہ از تو عشقی مصطفی رہا محمد از تمیق و ہم خدا رہا خدایہ از تو عشقی مصطفی رہا شیف الرحمن لکھتے ہیں اے خدا تجھ سے ہم عشقی مصطفی چاہتے ہیں اور اے مصطفی تم سے ہم خدا کو چاہتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی مشیعت کو ان دو راستوں سے انسان حافظ کر سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے پیار کر کے اللہ کے مشیعت کو کامیابی سے پا سکتا ہے اللہ فرماتے ہیں کیا سمجھتے ہو کہ تم دونوں برابر ہیں میرے پاس ایک مان کر آئے گا ایک نا مان کر ایک من مانی کر کے آئے گا اور ایک اللہ کی بات پوری کر کے آئے گا کیا دونوں برابر رہیں گے اَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِخَا یہ سوال ہے اللہ کے طور سے سارے انسان مل کے جواب دیں بھلا بتاؤ تو سہی جو اطاعت گزار ہے یقین کرنے والا ہے ایمان والا ہے اللہ کا حکم بردار ہے مسلمان کہتے ہی اسے کو ہے جو اطاعت گزار ہو حکم بردار جو حکم بردار نہیں ہے وہ مسلمان نصب کے اعتبار سے ہو سکتا ہے وہ اللہ کی نگاہ میں نہیں ہو سکتا مسلمان کا ترجمہ کیا ہے حکم بردار جو حکم ہو بجا لانا تو جو بجا لائے گا وہ مومن ہے اور جو نافرمانے کرے گا وہ فاسق ہے کیا دونوں برابر ہیں فرشتوں نے سجدہ کیا آدم کو اور عملیس نے انکار کر دیا کیا دونوں برابر ہیں فرشتوں کو اللہ نے قربت عطا کیا اور انکار کرنے ماں دیکھو کہا تم مردود ہے نکل فخرج انکر عجیم کا تو مانو کیا ہوا اعتاعت کرنے پر رضا ملتی ہے بغاوت کرنے پر سزا ملتی ہے دونوں برابر کیسے ہو سکتے کیا سوال کیا اللہ نے آ کے مانے کیا کوسن ہے فامانے تو من کانا مؤمنہ جو کی ہے ایمان والا کمم کانا فاسقہ کاف تشبیح کے لئے ہیں جیزے کی وہ ہے جو فاسق ہے ناپرمان ہے دونوں برابر ہیں یہاں پر وقف لازم ہے سانس طورنا ضروری ہے وقف غفران ہے اے ار جاؤ اب اللہ جواب دیتے ہیں لا یستغون دونوں برابر نہیں ہیں تم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے تو اللہ کا پیغام سن لو کہ دونوں برابر نہیں ہیں افادار غدار دونوں برابر نہیں مجاہد اور مجاور دونوں برابر نہیں رب کو چاہنے والا اور اپنی مند چاہی کرنے والا دونوں برابر نہیں یہاں ذکر دیا اللہ نے کتنا فرق ہے فرمایا فرق دیکھ لو اَمَّا الَّذِينَ عَمَنُوا وَعَمِلُوا صَوَرِحَاتِ بَهَرْحَالُ وَلُوْكَ جُو ایمان لائے عمل صالح کیے فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأَوَى ان کے واسے جنت ہے ٹھکانے کے طور پر مَأَوَى كَمَنِسْكَ کَانَا صَدَى رَحَنِي کی جنت جس کا نام ہے جنت الْمَأَوَى میں بتایا تھا جنت کے بہت سارے نام ہیں ان میں سے ایک نام ہے جنت الْمَأَوَى جس طرح جنت الْنائِن ہے جنتِ عَرْضْنَ ہے جنت الْفِرْدَوْسَ ہے ایسے بہت سے نام جنت کے ہیں جنت کے آٹھ دروازے ہیں ہر دروازے پر الگ الگ نام لکھا ہوا ہے ایک دروازے کا نام ہے باب الرحیان روزہ دار ہی آئے گا اس میں سے جو روزہ رہتا تھا ہمیشہ اس کے واسے اعلانِ گیر بنایا استقبال میں تو جنت الْنَعِيم اور جنت الْمَأَوَى کے معنے ہمیشہ رہنے کے باغت نزلن دسترخان کے طور پر نزل کہتے ہیں مہمانی کا دسترخان اردو میں منزل بولتے ہیں منزل معنے اترنے کی جگہ نزیل کہتے ہیں مہمان کو اور نزل کہتے ہیں اس کے لئے زیاقت کے دسترخان کو اللہ نے یہاں اسی کا پتا نزلن دسترخان ہے یہ بِمَا کَانُوا يَعْمَلُونَ اس وجہ سے جو وہ کرتے رہے ہیں ان کے تمام عمال ایمان و عمل صالح کی پیداش میں اللہ نے دسترخان تیار کیا ہے یہ کس کا انجام ہے ایمان والے کا اس کے مقابل فاسق کا انجام کیا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا اور بہرحال وہ لوگ انہوں نے فسکیا نافر مانے کیا فَمَاوَا هُمُ النَّارُ ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے ان کا دھر جنات الماوہ کے بجائے مَاوَا هُمْ النَّارُ ان کا ٹھکانہ آگ ہے وہاں مَاوَا جنت ہے یہاں مَاوَا آگ ہے اور نار ہے اس آگ کا حال یہ ہے کُلَّمَا أَرَادُو جب جب ارادہ کریں گے اَنْ يَخْرَجُوا مِنْهَا کہ اس میں سے نکل جائیں وَعِيدُوا فِيهَا اسی میں دھکیل دیے جائیں گے لوٹا دیے جائیں گے اسی میں وَقِيلَ لَهُمْ اور ان سے کہا جائے گا ذُوْقُوا عَذَابَ النَّارُ چَكْخُوا آقَعَذَابَ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُقَذِّبُونَ ذِبُونَ تم جس کو جھپلایا کرتے تھے تمہیں یقین نہیں تھا اس یقین نہ ہونے کی بنا پر جس کی تقذیب کرتے تھے اب چکھو اسی کو اب یہ بات دماغ میں آتا ہے لوگوں کے کہ یہ تو بہت دن کے بعد آئے گا تب تک تو عائش کر لو گلچھرے اڑا لو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ تو بڑا عذاب آئے گا ہی بہت زیادہ سر سے اونچا ہو جائے گا جب پانی تو ہم کبھی کبھی دنیا میں بھی تھوڑا چکھاتے ہیں فرماتے ہیں ان کا عذاب کہاں سے شروع ہوا دنیا سے قارن کا شروع کہاں سے ہوا دنیا سے تو بڑے بڑے جو سپر طاقتیں ہیں ان کا عذاب دنیا سے شروع ہوتا ہے عدل و انساء فقط ہش رفع موقوف نہیں زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے اللہ یہاں وعدہ کرتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْعَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْعَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ہم ضرور بزرور ان کو چکھائیں گے عذابِ ادنہ میں سے عذابِ اکبر کے علاوہ عذابِ اکبر بڑا عذاب اور عذابِ ادنہ چھوٹا عذاب چھوٹا عذاب کونسا ہے جو آخرت کے مقابل دنیا کا عذاب ہے فراؤن پانی میں غرق ہو گیا چھوٹا عذاب ہے قارون زمین میں دھس رہا ہے چھوٹا عذاب ہے پمرود کی بستی اُلٹ دی گئی چھوٹا عذاب ہے کیوں چھوٹا ہے آخرت کے مقابل میں چھوٹا ہے ورنہ یہاں تو کائنات کے واسے عبرت ہے پترہ بھی ہوا آگ برسی گھر کو اُلڈل دیا گیا اب کیا باقی ہے تہہس نہہس کر دیا جڑتے اُکار کے پھینگ دیا لیکن آخرت کے عذاب کے مقابل میں یہ عذاب ادنہ ہے بہت ہلکا ہے تو دنیا میں بھی عذاب ہوتا ہے دنیا میں عذاب کی تین شکلیں بتایا تھا میں اگر تکلیف کی چیز آئے مومن کو ہزار کوششوں کے باوجود نیکیوں کے باوجود تو وہ رفع درجات کے لئے ہوتی ہے اور یہی تکلیف جو کسی کافر کے لئے آتی ہے تو وہ عذاب اکبر سے پہلے عذاب ادنہ ہے تاکہ تنبی ہو جائے اور شاید لوٹ کے وہ آ جائے موقع دینے کے لئے ہوتی ہے عقل چھکانے لگ جائے گی تو شاید سوچے مجھے کس نے پیدا کیا کیوں پیدا کیا میرا مستقبل کیا ہے میں کہاں جایا کہاں جاؤں گا یہ ہے لَاَلَّهُمِنَ جَعُونَ تاکہ وہ لوٹ کے آ جائے مالک کی طرف تو عذاب ادنہ سے لوٹنے کا موقع ملتا ہے تو مومن کا دنیا میں جو تکلیف ہوتی ہے یہ رفع درجات کے لئے اور کافر کا یہ دھماکہ ہوتا ہے تاکہ وہ لوٹ کے آ جائے جو کچھ کچھ گناہ بھی ہوتا ہے کچھ کچھ نیکیاں بھی ہوتی ہیں کچھ یہ بھی کچھ وہ بھی کچھ اپنی چاہی کچھ رف جاہی ملا کے چلا رہے ہیں زندگی ملا جلا اللہ تعالیٰ نے ان کے واسطے میں اعلان کیا ہے کہ ان کو بھی ہم تکلیف اس واسطے دیتے ہیں لَعَلَّهُمْ يَزَّرَّعُونَ تاکہ یہ روئیں گرگرائیں آجازی کریں لیکن ان کے دنے سخت ہو گئے ہیں کہ انہیں ضرور نہیں پیدا ہوتا ولیکن قصد خروب ہو یہ پوری وحث سورہ آنعام میں آ چکی ہے تو اس آیت میں اعلان ہے کہ ہم چکھائیں گے ان کو عذابِ ادنہ میں سے عذابِ اکبر کے سوا یعنی دنیا کے عذاب میں سے ہم چکھائیں گے آخرت کے عذاب کے علاوہ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ شاید کہ وہ لوٹ کے آ جائے جرم کے اعتبار سے دنیا والے سمجھتے ہیں کہ ہمارا کون سا جرم ہے ہمیں عذاب کیوں آج کوئی بھی انسان اپنے ایمان نہ لانے کو جرم سمجھتا ہی نہیں ہمیں کیا غلطی ہے ہم کیوں سزا پائیں گے آخرت سنجھتا رہا انساء آپ کسی کو کہیں گے کہ تم جہنم میں رہیں گے ہمیشہ تو کہے گا آخرت کیوں کیا غلطی ہے ہماری اللہ فرماتے ہیں غلطی کے اعتبار سے ظلم کے اعتبار سے اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے کہ رب کی آیتیں پیش کی جائیں اور تم موپیر لے اس سے اس سے بڑا اعراض سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے کہ تم کو جس نے حقیق قطرے سے انسان بنایا اسی کا پیغام تمہارے پاس آتا ہے تم موپیر لیتے ہو اس سے اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے یہ اعراض ہے وَمَنْ عَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَا اور اس سے زیادہ بڑا ظالم کون ہوگا جس کے سامنے تذکرہ کیا گیا بِآیَاتِ رَبِّهِ اس کے رب کی آیتوں کے ذریعے ثُمَّ پھر اعراض عنہا اس سے اس نے موپیر لیا اعراض کر لیا یہ بہت بڑا ظلم ہے اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ بے شک ہم ہیں مجرموں سے انتخام کرنے والے منتخمون انتخام سے بنا ہے ہم انتخام لینے والے ہیں مجرموں سے ہم ان کو چھوڑنے والے نہیں یہ انتخام اللہ کے مشیط پر ہے اور اللہ سے انتخام کئی مقام پر کلام اللہ نے اظہار کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ انتخام لیتے ہیں تو کسی میں تاب نہیں ہے اس کے عذاب کو برداشت کرنے کی انتخام ہر مجرم کو چاہیے کہ وہ سوچے کہ کس سے مربیر ہو رہی ہے کسی وہ اپنے مالی سے مقابلہ کر سکتا ہے جیسے سورہ بقرہ کے آخر میں کہا ہے اگر سود نہیں چھوڑتے ہو تو اللہ سے جنگ کرنے پر تیاری کر لو بھلا کون جنگ کر سکتا ہے اللہ سے یہ وارنی اس واجتے ہے کہ تمہارا یہ جنم اتنا شدید ہے کہ اس حکم کی تم مخالفت کر کے گویا اللہ سے جنگ کا اعلان کر چکے ہیں یہاں بھی وہی کہہ رہا ہے کہ جو مجرم ہیں فسق اور فجور کی بنا پر آیتوں سے انکار و اعراض کی بنا پر ایک ہے اعراض کرنا مو پھیل لینا اور ایک ہے انکار کرنا انکار کرنا بھی وہی ہے اعراض کرنا بھی وہی ہے اعراض کرنا بھی جرم ہے انکار کرنا کفر ہے اللہ فرماتے ہیں کہ جو بھی اعراض کرے گا ہم اس سے انتقام لیں گے یہی بحث سورہ طواہ میں بھی آئیے آگے فرمائے رب کریم نے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابِ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّلْ لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ ذَلِّ بَنِي سْرَائِنِ اور دیکھو ہم نے دیا ہے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب مراد طورات کیونکہ یہودی کسی بھی کتاب کا انکار کرتے تھے کچھ نہیں دی گئی اللہ کے طرف سے کوئی کتاب نہیں آئی اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کو کتاب آئی جہاں سے تمہیں اس کا اخرار ہے یہی کتاب وہاں سے بھی آئی ہے وہاں سے یہ کتاب بھی نکلی ہے تمہیں اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے طورات جس کتاب کو تم مانتے ہو موسیٰ کو دی گئی ہے اللہ کے طرف سے وہاں سے یہ کتاب بھی آئی ہے فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِلْنِ قَائِهِ تو تو شک میں مت ہو اس کے ملنے سے جس طرح سے حضرت موسیٰ کو طورات ملی ہے ایسے ہی حضور کو قرآن ملی ہے تم اس کے ملنے میں شک مت کرو یہ بھی مفہوم ہے اس کے ملنے میں تم شک پیدا مت کرو کیونکہ کفار اور یہودی یہ قرآن کریم کے من جانبِ الٰہی ہونے میں شک کرتے تھے اور یہی منوانہ مقصود ہے جس طرح سے ہم نے طورات کو بنایا تھا ذریعہ ہدایت اس امتِ محمدیہ کے لیے قرآن ہے ذریعہ ہدایت وَجَعَلْنَا هُوْدَلْ لِبَنِ إِسْرَائِلِ اور ہم نے بنایا تھا طورات کو بنیسرائیل کے واسے ذریعہ ہدایت اب اس میں سے کتنے لوگ ہدایت پر تھے اور کتنے لوگ بھٹک کے گمراہ ہو گئے تھے وہ ماننے والے نہ ماننے والے تفصیم ہو گئے دیکھو تفصیل یہ ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَئِمَّا اور ہم نے بنایا اس میں سے امام ائمہ جمع ہے امام کی پیشوا قیادت کرنے والے سیادت کرنے والے لیڈنگ کرنے والے اس پیغام کو پہنچاکہ ذہنمائی کرنے والے یہ ائمہ ہیں کیا کرتے تھے وہ وہ ہدایت کرتے تھے ہمارے حکم سے لَمَّا صَبَرُو جبکہ انہوں نے صبر کیا یہ صبر کیا کہ نوبت کیوں آئی فرمایا جب کبھی کسی نے پیغام پہنچایا تو لوگوں نے عذیتیں پہنچائیں انکار کرنا بھی عذیت پہنچانا ہے اور ان کی بات کے خلاف الٹی چیزی اشتیال انگیز باتیں کرنا یہ بھی تکلیف دینا ہے ان پر انہوں نے صبر کیا معلم یہ ہوا کسی قوم کی خیالت کے لئے پہلی شرط یہ ہے سب سے پہلی شرط ہے صبر قائدین بھی انتقام لینا چاہتے ہیں تو قوم پیچھے ہو جاتے ہیں سب سے پہلی شرط رکھا اللہ نے لَمَّا صَبَرُو جبکہ انہوں نے صبر کیا تو پیشبہ کے لئے رہنما کے لئے بے انتہا صبر بے انتہا تحمل جتنا ضرط کرے گا اتنا اللہ تعالیٰ اس کے لئے درجات کبرن کریں گے اور دوسری شرط کیا ہے وَقَانُوا بِآیَاتِنَا يُقِنُونَ اور وَتْحِحَماری آیتوں پر یقین کرنے والے جتنا پختہ یقین ہوگا اتنا عجر کے لئے قوتِ برداشت بڑھتی رہے گی کسی بھی حادی اور قائد اور رہنما کے لئے یہ دو شرطیں لازم ہیں ایک یقینِ کامل اور دوسرے صبر جتنا صبر ہوگا جتنا یقینِ کامل ہوگا یہ اپنے مشرم میں بہت کامیاب ہوگا ہر انبیاء میں آپ دیکھیں گے یقین کا آرہ درچہ پوری قوم گھبرانی لیکن موسیٰ کہتے ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں آگے دریائے نیل ہے پیچھے فراؤن ہے لیکن میرا رب میرے ساتھ ہے ان چیزوں کو جو آنکھوں میں نظر آتی ہے ان سے خوف پیدا نہیں ہوا پوری قوم میں خوف کیوں ہوا یقین کی کمی موسیٰ کو یقین تھا میرا رب میرے ساتھ ہے سیاہدین راستہ بتائے گا یہ دریائے کیا ہے ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں رب میرے ساتھ ہے راستہ بتائے گا چنانچہ راستہ ایسا بتایا کہ پوری قوم بسلامت چلی گئی اور دشمن غرب ہو گیا یقین کی بنیاد یقین نہ ہوتا تو وہ بھی گھبرا جاتے ہیں تو سیادت اور قیادت دینی رہنمائی کے لیے دو شرطیں لازم ہیں اس کے بغیر کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا ایک یقین یقین محکم عمل پہہم محبت فاتح عالم اقبال نے یہ چکا تھا اقبال نے یہ کہا یہ تین چیزیں اگر نہ ہیں تو فاتح عالم ہے سارا جہان پتا کر لے گا یقین محکمل یقین محکم یقین پختہ ہو اسی آیت سریعہ ہے وَقَانُوا بِعَيَاتِنَا يُقِنُونَ ہماری آیتوں پر یقین کر دے یقین کا وہ درجہ کہ اگر آنکھوں سے دیکھ لے کانوں سے سن لے ہاتھوں سے چھو لے تو بھی اضافہ نہ ہو اتنا یقین پیدا ہو قانوں بِعَيَاتِنَا يُقِنُونَ اقبال نے کہا یقین محکم یعنی پکا یقین عمل پیہم مسلسل کوشش محبت فاتح عالم یہ محبت کیا ہے سبر ہرے سے پیار انتخام بھول جانا تو فاتح عالم بنتا ہے سارا جہان اس کے پیروں تلے آ جاتا ہے تو قائد کی یہ صلاحیت ہونا چاہیے آگے فرمایا کہ ان تمام کا فیصلہ صابر اور صبر کا عجر یقین کرنے والے کوئی قیم کا فائدہ یہ سب قیامت میں ظاہر ہوگا اِنَّ رَبَّكَ هُوَا يَفْسِدُو بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بے شک آپ کا رب وہی فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن ان تمام معاملات میں فیما کانو فیہی اختلفون جس جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے ان تمام اختلافی باتوں میں فیصلہ کیا جائے گا اب یہاں سے ان کی آنکھیں کھولنے کے واسطے نشانین سوال ہے کیا سوال ہے اتنی بستیوں کو ہم نے حلاق کر دیا ان حلاق شدہ بستیوں کے گھروں میں یہ لوگ چلتے پھرتے آنکھوں سے دیرتے ہیں کیا ان کے دل میں سجھاؤ پیدا نہیں ہو رہا بین ہی مضمون سورے تاہاں میں آ چکا اولم یہدی لہم کمہ حلقنا یہاں ہے من قبلہم وہاں ہے قبلہم من القرون یمشون فی مساکنی بین ہی بھی لفظ ہے ایک لفظ کا فرق ہے یہاں من قبلہم ہے وہاں قبلہم پہلے یعنی کیا ان کو سجھائی نہیں دیتا کیا ان کی آنکھیں کھولنے کوئی واقعہ کابی نہیں ہے کتنے بستیاں ہم نے حلق کر دی ہیں ان سے پہلے یمشون فی مساکنی انہیں کے مسکن میں انہیں کے گھروں میں انہیں کے رہائش گاہوں میں یہ چلتے ہیں پھرتے ہیں کیا سوچتے ہیں کہ یہاں کے مکین کہاں چلے گئے یہاں رہنے والے کہاں گئے کس نے بھلایا کس کے پاس پہنچے ہیں یہ صاحب ان کو یقین کرنے کے واسے کافی ہے اولم کیا نہیں ہے یہاں دلہم ان کو ہدایت نہیں ہے کم نہ حلقنا ہم نے کتنی حلق کر دی من قبلہم ان سے پہلے من القرون بستیاں اور جماعتیں اور امتیں یمشونہ کہ وہ چلتے پھرتے ہیں فی مساکنہم مسکن کی جماع ہے ان کے گھروں میں انہ فی ذا لکل آیات بے شک اس میں نشانیاں ہیں کیا وہ لوگ سنتے نہیں سماعت سے تعلق ہے یعنی خود تو دیکھا نہیں یہ بستی ہلاک ہوگا دیکھا تھا اگر ہوتے تو خود مر جاتے لیکن ان بستیوں کی ہلاکت کو دیکھتے نہیں تو کیا کرتے سنتے سنتے ہوئے آ رہے ہیں قوم آت تباہ ہوئی سنتے آ رہے ہیں فرعون غرب ہوا سنتے آ رہے ہیں فنا قوپ فرعا عذاب آیا سنتے آ رہے ہیں تو کیا ان تمائیوں کے حالات کو سنتے نہیں ہیں یا سن کر کے انسنے کر دے رہے ہیں چلو ٹھیک ہے تمہیں آنکھوں سے مشاہدہ چاہیے آنکھوں پر اقین لاتے ہو تو تمہارے اقین کے وقت یہ کافی ہے اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ اِلَى الْأَرْضِ الْجُرُوزِ فَنُقْرِجُ بِهِ ذَرْعَانِ کیا وہ لوگ دیکھتے نہیں کیا ان کی آنکھوں سے نظر نہیں آتا اَنَّا تِبِشَكْ ہم نے نَسُوقُ الْمَاءَ کھیج کر لاتے ہیں پانی اَلَى الْأَرْضِ الْجُرُوزِ خُشک زمین کی طرف جرُوز کے معنی زمین خُشک پڑی ہوئی ہے کہاں سے لاتے پانی کھینچ کر کبھی نیچے سے لاتے کبھی اوپر سے برساتے کبھی زمین کے اندر سے جو سوتے ہیں ان کو ادھر کھینچ کے لاتے ہری بھری زمین ہو جاتی ترو تازہ ہو جاتی یہ خُشک زمین کو جو مردہ کی طرح پڑی ہوئی تھی ان کو ہم ایسی ترو تازہ کرتے کہ پوری زمین لالا بھی ہے پنو خرجو بھی زرعان ہم نکالتے ہیں اس سے کھیتی اور کھیتی محمل اور بیکار نہیں تَأَكُلُوا مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ کہ وہ کھاتے ہیں وہ اس کھیتی سے ان کے چوپائے انعام نعم کی جمع ہے ان کے چوپائے بکھاتے ہیں وَأَنفُسُهُمْ اور ان کی ذات بھی خود کھاتی ہے بیا ان کی بھی حیات اسی رزق پر موقوب ہے ان کے مویشوں کی حیات بھی اسی رزق پر موقوب ہے ان کی نسل کی بقا بھی اسی پر موقوب ہے صرف پیدا نہیں کر دیا بلکہ مردہ زمین سے حیات دے کر ایسی غزہ فرام کیا ہے کہ دونوں استعمال کرتے ہیں آپ فرائع و سرون کیا دیکھتے نہیں سوچتے نہیں اتنا نظر نہیں آتا کہ اس مردہ زمین کو زندہ کرنا اس پر پانے کو لاکے پہنچانا ہواوں کے دوش پر پانے کو کھینچ کے لاکے فرام کرنا اور ان کے لئے کھانے پینے کے تمام چیزوں کو زمین سے نکالنا آج تک کوئی انسان زمین سے کوئی ایک پودا نکالنے پر قادر نہیں ہے اور سارے انسانوں کی اور چپاؤں کی غزہ اسی زمین سے نکلتی ہے اور نکالنے والا صرف ایک ذات ہے کائنات والے نکالنے پر قادر نہیں ہے کوئی کسان زمین میں کچھ ڈال کر سکتا ہے لیکن اس میں قوت نمو اس دانے میں نہیں پیدا کر سکتا کوئی اس کا دعویٰ نہیں کی آج تک یہوں کا کون پر ہم نکالتے ہیں چنے سے کھوپل ہم نکالتے ہیں کوئی انسان دعویٰ نہیں کر سکتا تو سارے انسانوں کی غزہ جس مٹی سے نکلتی ہے وہ نکالنے والا تمہارے واسطے انعام اس دیے کرتا ہے اپلا جب سرون کیا وہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ میری روٹی کہاں سے آئی میرا چامل کہاں سے آیا میرا میچھا کہاں سے آیا کون دے رہا ہے ان ساری نمطوں کو استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد چاہ کہتے ہیں فیصلہ کب ہوگا فیصلہ تو ہو چکا ہے تم جس کا کھاتے ہو اس کا نائی گا رہے ہو فیصلہ تو ہو رہا ہے تم تو غزہ کی طرف جا رہے ہو وَيَقُولُونَ اور کہتے ہیں مَتَا حَذَا الْفَتْحُ کب ہے فیصلہ کب ہوگا؟ مَتَا حَذَا الْفَتْحُ یہ فتح یہ فیصلہ کب ہوگا؟ ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو انبیاء سے سچائی پر ثبوت طرف کرتے ہیں اگر تمہارا رب اور تمہاری یہ وارننگ سچی ہے تو یہ فیصلہ ہوگا کب آخر؟ قُل آپ ان سے کہہ دیجئے يَوْمَ الْفَتْحِ فتح کا دن جب آئے گا تو سنو تمہارا حال کیا ہوگا؟ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا ایمَانُهُمْ جس دن فتح کا وقت آ جائے گا اس دن کافروں کو کافروں کا ایمان لانا نفا نہیں دے گا تم اس دن مانیں گے ضرور یقین آئے گا آنکھوں سے دیکھ لیں گے مگر اس دن کا دیکھ لینا تمہارے کام میں نہیں آئے گا لَا يَنْفَعُ نَفَعُ نَفَعُ نہیں دے گا الَّذِينَ كَفَرُوا جنہوں نے کفر کیا ایمانہم ان کا ایمان یعنی جب دیکھ لیں گے اس وقت مان لیں گے اس وقت کا ماننا جو ایمان ہے وہ ان کے واسے کام میں نہیں آئے گا کیونکہ ایمان بالغیب مطلوب ہے اور تمہارا ایمان مشہود وہاں حاضر ہوگا وہ ہمیں موجود اب چاہیے وَلَا هُمْ يُنْذَرُونَ اور نہ وہ محلت دیے جائیں گے چلو ٹھیک ہے اب محلت دے دو دنیا میں بھیج دو مان کے آ جائیں گے محلت کا کوئی امکان نہیں چنانچہ ہر کافر تمنا کرے گا دنیا میں بھیج دو ابھی گزراؤ اور سور مومنون پرہ اٹھارہ میں آیت نمبر سو میں بھی ان کی تمنا ہی ہوگی کہیں گے یا اللہ ہمیں دنیا میں بھیج دو ایک بار دنیا میں بھیج دو لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا تِمَا تَرَتُكَ اللَّهُ اِنَّهَا تَجْبَتٌ هُوَا قَائِلُوا ان کی خواہش کا ذکر کیا ہے اللہ فرماتے ہیں دنیا سے ایک بار جانے کے بعد دوبارہ دنیا میں آنا ایسا ہی نممکن ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے بعد اب دوبارہ ماں کے پر ملانا ممکن نہیں ہے جس طرح سے دور تھن سے نکل گیا واپس نہیں جائے گا اور جس طریقے سے اونٹ سوئی کے ناکے میں نہیں جائے گا حتی جل جملو فی سمیل خیات سمیل خیات جب تک اونٹ داخل نہ ہو جائے سوئی کے ناکے میں تب تک تم کو دنیا میں واپس نہیں پھیجا جائے گا نہ وہ ممکن ہے نہ یہ ممکن ہے تو یہ شرطیں رکھا ان کو محلت نہیں دی جائے گی اس محلت نہ دیے جانے پر دنیا میں ان کو احساس نہیں ہو رہا ہے اور وہ مرنے کے بعد کے دن کا انتظار کرتے ہیں تو اے نبی آپ ان سے اعراض کر جائیے فاعرز عنہم آپ ان سے اعراض کر جائیے اب ان پر حجت پوری ہو گئی وانتظر اور انتظار کرو انہم منتظرون بے شک وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں وہ بھی جب قیامت کا انتظار کرنے والے ہیں تو آپ بھی انتظار کیجئے اور آپ ان سے محلت لیجئے یعنی ایک حد تک ان کو حجت کا موقع دیا جائے گا اس کے بعد اگر وہ نئی مانتے ہیں تو ان کی سزا جب بھی وقت آئے گا ان کو ملے گی آپ ان سے اعراض کر جائیے اور آپ ان سے محلت لیجئے یہ سورہ سجدہ کا آخری دو حصہ آپ کے سامنے آ رہا ہوں اس میں جو خلاتہ ہمارے سامنے آ رہا ہے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ وقت پر آدمی تو افسوس کرے گا ہی وقت سے پہلے آنکھیں کھلنا چاہیے دنیا کا خسارہ جب ہوتا ہے تو آدمی کو موقع ملتا ہے کہ دوسرا کام کر لے دوسرا طریقہ اپنا لے یہ نہیں تو وہاں سے نفع اٹھا لے لیکن ایک مرتبہ دنیا سے منتقل ہونے کے بعد یہ موقع ختم ہو جائے گا اس لیے رب کریم نے مختلف ذاوئیوں سے مثالیں دی ہیں تاکہ بندے کو ایمان بالغیر سمجھانے کے لیے اس مشاہدے سے فائدہ ہو چنانچہ زمین کا بار بار ذکر کرنا کہ مردہ زمین زندہ یہ بار بار تذکرہ کرنا اسی لیے ہے انسان کے وجود اور اس کی پیدائش کا ذکر کرنا اسی لیے ہے تاکہ آدمی اپنے ماضی پر غور کرے اور اپنے حال پر غور کرے اور مستقبل کے ہولناکیوں سے اپنے آپ کو بچا لے تذکرہ اسی وقت سے کیا جائے جو بندہ اقل مند ہوتا ہے وہ رجوع ہوتا ہے لیکن یہ رجوع بھی اللہ فرماتے ہیں جو رجوع کرتا ہے ہم اسے کو ہدایت دیتے ہیں اللہ ہدایت دیتے ہیں کس کو من اناب جو اس طرف متوجہ ہوتا ہے اس کو ہدایت دیتے ہیں اسی لئے آپ حضرات دعوت الی اللہ کے لئے ان اس کا سن لو اسی آیت کے وجہ سے یہ حضی الیہی من اناب کا ترجمہ کیا ہے اللہ اس بندے کو ہدایت دیتے ہیں جو رجوع ہوتا اللہ سے تو آپ کے دو صحباب میں جو بھی قافر مشرق یہودی نصارہ ملاقات ہوتی ہو تو ان کو آپ اس طرح دعوت دے کے چھوڑ دو کہ تم اپنے پیدا کرنے والے سے رجوع ہو جاؤ اور یہ کہو کہ اے مجھے پیدا کرنے والے برے راستے سے مجھے بچا جس راستے سے جہنم ہو اس راستے سے بچا اور جس راستے سے طرح انام اور اکرام اور جنت ملے اس راستے پر چلا ایسا کہنے میں اسے کوئی تعمل نہیں ہوگا جب اس کا رجوع ثابت ہو جائے گا تو اللہ ہدایت دیں گے تو کم سے کم درجے میں یہ طریقہ اپنائیں کہ ہر بندے میں رجوع پیدا کر دیں اور جب بندہ اس طرح سے متوجہ ہوگا تو ہدایت کے فیصلے ہو جائیں گے یہ دعوت کا سب سے پہلا رسٹف ہے سب سے پہلا آسان طریقہ ہے ہر بندہ اس طرح دعوت دینے پر قادر ہے اس میں کوئی چیز ایسے نہیں ہے جو تصادم کی ہو اس لئے بندہ دعوت دے کر چھوڑ دے کہ اپنے رب سے یہی سورہ فاتحہ کا پیغام ہے ہر بندے سے اللہ یہ کہلواتے ہیں اِحِدِّنَسْ سَرَاطَ الْمُسْتَقِيم اسی پر عطا ہوتی تو سورہ سجدہ کی انایتوں پر بات مکمل ہو گئی دعا کر لیتے الحمدللہ رب العالمین السلام علیہ سیدی المرسلین یا حیوی وقیوم برحمتک نستغید اللہم انہ نعوذ بکا من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق رب ارحمهما كما ربانی سغیدہ رب جدن علم رب اجعل مقیم السلام ومن ضرورت ربنا وتقبل دعا وصل اللہ تعالی علاقی لخلقی سیدنا و مولانا محمد وآلہ 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 و؛ سیدنا وآلہ